زینب الٹ ایپ بچوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور گمشدہ بچوں کی ریپورٹ اور بازیابی میں مدد کے لیے ایپ لانچ کر دی گئی ہے یہ ایپ ہے کیا؟ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں پولیس کا کیا کردار ہے؟ کیس ریپورٹ ہونے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اور اگر کسی کو کوئی گمشدہ بچہ ملتا ہے تو اس کی ریپورٹ کہاں کی جائے؟ اسلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس آف ریالٹی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شریم مزاری نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ وزارت انسانی حقوق اور پی ایم ڈی یو کے اشتراک سے زینب الٹ ایپ لانچ کی جا رہی ہے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شریم مزاری کے مطابق وزارت انسانی حقوق اور پی ایم ڈی یو کے اشتراک سے زینب الٹ ایپ لانچ جس کی مدہ سے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو فوری ریپورٹ کیا جا سکے گا اور گمشدہ بچوں کی بادیابی میں بھی مدد ملے گی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ قصور میں دوہزار اٹھارہ میں زینب نام بچی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ قصور میں دوہزار اٹھارہ میں زینب نام بچی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد حکومت کی جانب سے 2019 میں زینب الارٹ بل کے نام سے ایک بل پیش کیا گیا اور اس کے مسودے میں کہا گیا تھا کسی بھی بچے کے اغواہ یا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے تین ماہ کے اندر اندر اس مقدمے کو مکمل کرنا ہوگا صرف یہی نہیں بلکہ یہ بل بچوں کی گمشدگی کے واقعات کو ریپورٹ کرنے اور اس کی بازیابی کے لیے ایک نئے ادارے زینب الارٹ ریسپونس اینڈ ریکووری اجنسی کے قیام کی راہ ہموار کرے گا اس بل کی ایک شک کے مطابق حکومت ایسا سسٹم متعارف کرائے گی جس کے ذریعے گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے میں مدد ملے گی اب بات کرتے ہیں کہ زینب الارٹ ایپ ہے کیا بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے ٹیکنیکل ٹیم پی ایم ڈی یو کے سربراہ انس تارک نے بتایا کہ اس ایپ کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ یہ عام شہری کو بہ آسانی متعلقہ اداروں تک جوڑ سکے انہوں نے بتایا کہ یہ ایپ پاکستان سیٹیزن پورٹل کے ہی ایک حصے کے طور پر بنائی گئی ہے ان کے مطابق اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ گم یا اغواہ ہو جاتا ہے یا پھر تشدد زیادتی یا کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقع کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو رپورٹ کرنے کے لیے شہری اس ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ شہری اس ایپ کو اپنا ذاتی کیس ریجسٹر کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی سماجی ذمہ داری نبھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ زینب الٹ ایپ کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس ایپ کو سیٹیزن پورٹل کے علاوہ موبیل فون میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے لیے سارف کو اپنے ایپ سٹور میں جا کر زینب الٹ کے نام سے یہ ایپ داؤن لوڈ کرنی ہوگی انستارک کے مطابق اس ایپ میں وہ تمام فیچرز متعارف کرائے گئے ہیں جس کے ذریعے شہری اپنے اور بچوں کے مطالق ہر قسم کی معلومات ایپ میں ڈال سکیں گے اگر کوئی شہری ذاتی حیثیت میں کوئی واقعہ رپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے ہر قسم کی دستیاء معلومات اس میں فراہم کرنا ہوگی جس میں بچے کا نام عمر حلیہ وغیرہ وغیرہ سب مہیا کرنا ہوگا انستارک کے مطابق ہم نے اضافی معلومات کے لیے ایک خانہ دیا ہے اور کوشش یہیں کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات لکھنے کے لیے جگہ رکھی جائے دوسری جانب اگر کوئی بھی شہری سماجی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کسی کیس کو رپورٹ یا اس کی معلومات دینا چاہتا ہے تو وہ ایپ میں دی گئی آپشن سماجی ذمہ داری پر کلک کرے جس کے بعد وہ واقعے سے متعلق ہر قسم کی معلومات درج کر سکے گا ایپ یا پاکستان سریدن پورٹل پر واقعہ رپورٹ ہونے کے فوری بعد شہری کے بتایا ہوئے علاقے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کس ڈسٹرک میں پیش آیا ہے جس کے بعد اس زلے کے ڈی پی او کے پاس رپورٹ ہونے والا کیس چلا جاتا ہے ہم نے ملک بھر کے تمام ڈی پی اوز کو ڈیش بورٹ فرین کیے ہوئے ہیں اور وہ پہلے سے ہی یہ سسٹم استعمال کر رہے ہیں اس ڈیش بورٹ میں یہ کیس رپورٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ڈی پی او اور اس کے موبیل فون پر بھی ایس ایم ایس موصول ہوگا جس سے اسے ذاتی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیس رپورٹ ہوا ہے واقعہ رپورٹ ہونے کے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس افسر کو رپورٹ ہونے والے کیس پر جواب دینا ہوگا دیئے گئے چوبیس گھنٹے کے وقت میں پولیس اس شخص سے رابطہ کرے گی جس کی جانب سے واقعہ رپورٹ کیا گیا ہے جس کے بعد اگلا مرلا رپورٹ ہونے والے واقعہ کی تصدیق ہوگا جس میں یہ معلوم ہو سکے گا کہ کیا واقعہ روما ہوا ہے یا نہیں اگر واقعہ کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پولیس اس واقعہ کی ایف آئی آر ریجسٹر کرے گی جس کے بعد کیس کی انکوائری کی جائے گی اور ایکشن لیا جائے گا آخری مرلا کیس بند کرنے کا ہوگا یہ اس وقت کیا جائے گا جب کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے گا اور لا پتہ یا اغواہ ہونے والا بچہ مل جائے گا اور اگر پہلے مرلے میں کوئی کیس جالی نکلا تو پولیس اس کے جھوٹا ہونے کے تصدیق کرے گی اور کیس کو بند کر دے گی اس کے بارے میں انس تارک سے سوال کیا گیا کہ پولیس کے رویے کے بارے میں شہری کو اگر شکایت ہوتی ہے یا شہری پولیس کی تصدیق کے بعد بھی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ ریپورٹ کیا گیا کیس سچا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا جس پر اس کا کہنا تھا کہ پولیس کا ڈیش بورڈ صرف ڈی پی او تک ہی محدود نہیں ہے اس کے اوپر آر پی او اور آئی جی تک بھی ہر کیس کی معلومات پہنچ رہی ہوتی ہیں جس کے تحت وہ مانیٹر کر سکیں گے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کیا اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ ہم بھی ایسے تمام کیسز کا جائزہ لیں گے کہ اگر کسی کیس کو فیک یا جالی کہا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اگر کسی کو گمشدہ بچہ ملے تو اس کی طلاق کہاں کریں زینب الٹ ایپ میں ہر شہر کی ایک لسٹ دی گئی ہے جس میں ہر کیس سے متعلق معلومات بھی درج ہیں ان لسٹوں میں زینب الٹ ایپ یا پورٹل کے ذریعے درج ہونے والے کیسز کے علاوہ بھی پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ تھانوں میں درج ہونے والے بچوں سے متعلق کیسز کو بھی اپلوڈ کیا جائے تاکہ اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ کسی بچے یا واقع سے متعلق معلومات یا اطلاع دینا چاہتا ہے تو وہ لسٹ میں سے کیس کو نکال کر بتا سکتا ہے کہ میں نے اس وقت اس جگہ اس حالت میں بچے کو دیکھا ہے نہ صرف یہ کہ بلکہ ایپ میں یہ اپشن بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی بچے کی تصویر کھینچ کر اپلوڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس ایپ میں سوشل میڈیا پر شیئرنگ کی اپشن بھی رکھی گئی ہے تاکہ گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکے انہوں نے مزید بتایا کہ یہ ایپ صرف پولیس کے اداروں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ہم ایدھی سینٹرز اور چائلڈ پروٹیکشن والوں کا ڈیٹا بھی لے رہے ہیں تاکہ اس سے بھی ہم اپنے سسٹم میں ڈال سکیں کیونکہ اس کے پاس بھی ایسے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس ایپ کو لانچ کرنے سے پہلے پاکستان کے صبح خیبر پختونخواہ میں استعمال کر کے دیکھا ہے جس کا رسپونس کافی اچھا آیا ہے